آج کل جو ہمارے بزرگان دین ہیں وہ فوکس اسباق کو نہیں کرتے وہ مقصد کو فوکس کرتے ہیں بھئی اس میں یہ خرابی میں حکیم الامہ کی اصلاح کا طریقہ بتاتا ہوں وہ لوگوں کی اصلاح کیسے کرتے تھے ان کی خدمت میں لوگ آیا کرتے تھے حضرت ہماری اصلاح کر دیں ایک شخص نے بتایا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں کسرس سے حکیم الامہ نے اس سے ذکر چھڑوا دیا کہ تم ذکر نہ کرو وہ اسباق کہاں گئے بھئی ان کو پتا تھا اس کو ذکر کرنے سے کیا ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے تو وہ اسباق مقصود نہیں ہیں ایک شخص آیا اس نے کہا حضرت نے اس کو خدمت لگائی کسی منزل پر پہنچانے کے لئے چھٹی یا ساتھویں یا ستھویں اس کو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرتا تھا نمازیوں کے جوتے تاکہ میرے اندر کیا پیدا ہو جائے توازو حکیم الامہ نے اس سے یہ کام چھڑوا دیا فرمائے تم میں اس سے توازو کے بجائے تکبر پیدا ہو رہا ہے دیکھو توازو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ لوگوں کے چپلیں اٹھائیں اور سیدھے کریں لیکن یہ ذریعہ ہے یہ مقصد بولو بھائی نہیں مقصد کیا ہے تکبر حکیم الامہ کو پتا تھا کہ اس عمل کے ذریعے اس میں توازو کے بجائے تکبر پیدا ہو رہا ہے فرمائے یہ کام اس کو یہ ہو رہا ہے کہ دیکھو میں اتنا بڑا ہو کے بھی کتنا نیک میں لوگوں کے کیا کر رہا ہوں میں اتنا بڑا آدمی ہوں انیس میں گریڈ کا آفیسر ہوں اور میں اتنا نیک کہ میں نمازیوں کے چوتے سیدھے کر رہا ہوں اس سے بجائے فائدہ ہونے کی کیا ہو رہا ہے اب کل اگر اسے کوئی چھوٹی سی بات کرے گا اس کو غصہ آئے گا کہ یار میں اتنا نیک آدمی میں نمازیوں کے بیت الخلہ صاف کرتا ہوں اور میرے سے ایسے بات کرتے ہو نہیں آری بات میرا خیال ہے تو شیخ سے اسلاحی تعلق کا فائدہ کیا ہے کہ شیخ آپ کی ان برائیوں کو جانتا ہے کہ کس موقع پر آپ کا کون سا نٹ دھیلا کرنا ہے اور کون سا نٹ ٹائٹ کرنا ہے کسی شیخ سے اسلاحی تعلق ضروری ہے لیکن یہ اسباق جو خانقہ میں پڑھائے جاتے ہیں ان کا پڑھنا نہ ضروری ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے شیخ اگر سمجھتا ہے تو پڑھائے گا سمجھتا ہے کہ اس پڑھنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہے تو پڑھنے پر کیا لگا دے گا پابندی لیکن حقیقت حاصل ہو جائے گی توازوں کی حقیقت پتہ چل جائے گی تکبر کی حقیقت پتہ چل جائے گی حب دنیا کسے کہتے ہیں حب جاہ کسے کہتے ہیں حب مال کسے کہتے ہیں یہ تمام چیزیں تو تصوف کا اصل ہیں یہ چیزیں انشاءاللہ اسے پتا چل جائیں گی اور نیک انسان بن جائے گا وہ بن بھی جائے گا اور لوگوں کو نیک بنانے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ توازوں کی ایک صورت ہے ایک حقیقت ہے بڑی خاندانی بات ہے فرمایا ایک آدمی لوگوں سے اوپر بیٹھا ہوا ہے لیکن اپنے آپ کو اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتے کہتے ہیں اللہ نے چونکہ ظاہری طور پر علم دیا ایک مقام دیا ایک مرتبہ دیا تو اس مرتبے کا تقاضہ ہے کہ میں اوپر بیٹھوں مگر یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے اس لئے اس کے دل میں یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں میں اس قابل بھی ہوں یا نہیں ہوں بلکہ اپنی برائیوں پہ جب نظر جاتی ہے تو اس کا مزاج یہ کہتا ہے کہ مجھے تو لوگوں سے اوپر بیٹھنا نہیں چاہیے مجھے تو نیچے بیٹھنا چاہیے فرمایا یہ دیکھنے میں متکبر ہے کہ سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے متوازے اس لئے کہ اپنے آپ کو اس قابل اور لائق سمجھتا نہیں ہے اور ایک آدمی ہے جو لوگوں کی جوتیوں میں جا کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے مجھے بیٹھنا تو اوپر چاہیے لیکن میں توازو کروں گا جو میرا منصب ہے میں اس کو حاصل نہیں کروں گا میں بیٹھوں گا کہاں پبلک کی چپلوں میں فرمایا دیکھنے میں یہ لگے گا متوازے آجزی اور انکساری والا مگر حقیقت میں یہ فیرون ہے اس کے دل میں کیا ہے بیٹھنا تو وہاں چاہیے لیکن نہیں بھائی توازو بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو توازو اور تکبر کس چیز کا نام ہے دل کی کیفیات کا تصوف میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دل کے اندر توازو پیدا کرو توازو کی صورت یہی چیز ہے تصوف ایک استعلا ہے لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے تصوف کا تذکرہ دکھاؤ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ ملے گا کہ تکبر غلط چیز ہے اللہ کی محبت اچھی چیز ہے حسد بری چیز ہے دنیا کی محبت اسی علم کو ایک نام دے دیا گیا ہے تصوف کا تو ناموں کے لئے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کام سارے قرآن و سنت سے ہمیں ملتے ہیں